اس کو کیسے ٹھیک اجازہ کریں؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی پورے زور کے ساتھ دور کرنی چاہیے اس کے لیے گفتگو بھی کریں بات بھی کریں لوگوں کو بتائیں بھی جس دن وہ غلط فہمی دور ہو گئی مسلمانوں کا ایک بڑی طبیلی آ جائے گی وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں کسی کو کم تول دیں ملاوٹ کر لیں دھوکہ دے دیں فریب دے دیں وہ وعدہ پورا نہ کریں یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کے آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزیں بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلت القدر میں اگر آپ رات پر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے عمرے سے روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے مطلق گناہ ہے بندوں سے مطلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا یہ غلط فہمی دور کر لیں خدا سے مطلق گناہ کیا ہوتے ہیں کوئی نماز رہ گئی کوئی روزہ رہ گیا یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق سے ہیں تو اللہ رحیم و کریم و شفیق ہیں وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں یعنی وہ بشارت دیتے ہیں اچھا نمازیں چھوٹ گئی تھی کوئی روزے چھوٹ گئی تھی کوئی اور غلطی ہوئی تھی تو عمرہ کرنے جاؤں گے معاف کر دوں گا حج کرنے جاؤں گے جو بندوں سے مطلق گناہ ہیں وہ نہ خدا معاف کرے گا نہ بندے معاف کرے گا جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے تو یہ میں بڑی اچھی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حق تلافی کی ہے اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے اگر ملاوٹ کی ہے اگر جھوٹ بولا ہے اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے اگر کئی ملازمت کرتے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ بندوں سے مطلق گناہ ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں نہ حج سے معاف ہوتے ہیں نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجئے یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی ملاوٹ کر دی کسی کا حق مار لیا تو وہ بندے کو خدا کہے گا کہ آپ اٹھو اور معاملہ کر لو اس آدمی سے تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا مال دونت کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ مانگے گا اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو وہ آپ کو دے دے گا تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق خدا کے معاملے سے ہے باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادات سے کوئی امکان نہیں